اوائل فیلڈ کے اندر یہ چیزیں ہمارے پاس بہت ضروری ہوتی ہیں اور ان کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ازیم مکانیک اور آپ دے رہے ہوں لائف سٹالین ڈازر امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ میں بھی ٹھیک ٹاگ ہوں آج میں اپنے آفیس اور سٹور کے جو ٹریلیز ہیں ان کے بریک کی رپٹیں خراب ہو چکی ہیں وہ چین کرنے والا ہوں جو لوگ مکانیک ہیں ان کو تو پتا ہوگا جو بڑے ٹریلے ہوتے ہیں ان کی جو بریکس ہوتی ہیں وہ ہوا سے کنٹرول ہوتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہو یہ میرے پیچھے ایک ٹریلہ ہے جس کے اوپر ہمارا ایک سٹور ہے نیچے اس کے جو ٹائر نظر آرہے ہیں آپ کو اس کی جو بریک ہے وہ ہوا کے ساتھ کنٹرول ہوتی ہیں یہ صرف ٹریلہ ہوتا ہے اس کے آگے ایک پرائیم آور آتا ہے جو اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم لوگ اس کو کیچ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں اور جب پرائیم آور اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس کے بریک کے کنیکشن بھی لگتے ہیں اور ایک سوکٹ ہوتی ہے چوبیس وولڈ کی جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے جو ٹریلے کی لائٹوں کو اون اوف کرواتی ہے جو چلتے ہیں آگے ٹریلے کے جہاں اس کی میں نے ربٹیں چینج کرنی ہے اور اس کا فنچن بھی بتاتا ہوں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے ایک ائر کنیکٹر یہ ہے ایک ائر کنیکٹر یہ ہے یہاں پہ دو بریک کے پائپ لگ جاتے ہیں پرائیم آور یہاں آکے اٹیچ ہوتا ہے اس پین کے اندر دی انچ کی پین لگی ہوئی ہے اس کے بعد یہ ایک سوکٹ ہوتی ہے جس کے اندر ایک گریپ لگتا ہے وہ بھی پرائیم آور سے آکے یہاں لگتا ہے اس ٹریلے کی جتنی بھی لیٹیں ہیں وہ ان پینوں کے ساتھ ہی اپریٹ ہوتی ہیں کنیکٹر کے اندر یہ یہاں پہ ایک روبر لگی ہوتی ہے اس کو چینج کرنے کے لیے دو سکرو یہ کھولنے پڑتے ہیں ایک سکرو یہ کھولنا پڑتا ہے یہ پلیٹ الگ سے ہو جاتی ہے اور یہ روبر ہماری آرام سے چینج ہو جاتی ہے اس کو تقریباً پانچ سال ہو گئے ہیں استعمال کرتے ہوئے یہ ٹریلیں یہاں پہ دوب کے اندر ہی کھرے رہتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ دوب بھی کافی ہے دوب میں کھرے رہنے سے یہ ہارڈ ہو جاتے ہیں اور جب ہم لوگ پریمور کے پائپ یہاں پہ اٹیچ کرتے ہیں تو یہ ہارڈ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی جگہ پہ بیٹھتے نہیں جس کی وجہ سے ہوا ساری یہاں سے لیک ہوتی رہتی ہے جب یہاں سے ہوا لیک ہوتی رہے گی تو ٹریلیز کی بریک ہی نہیں لگے گی اس کی جو ربٹیں ہیں وہ ہارڈ ہو چکی ہیں لیکن یہ ڈیمج نہیں ہیں تبکہ یہ والا میرا جو آفیس ہے اس کی ربٹیں ڈیمج ہو چکی ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے چینج کر لی ہے ایک یہ ہے دونوں ڈیمج ہو چکی ہیں تو میرے پاس یہ نئی ربٹیں مسکت سے آ چکی ہوئی ہیں تو میں ان کو چینج کر لوں گا ربٹیں چینج کرنے سے پہلے میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ٹریلے کی بریک کیسے کام کرتی ہیں کنیکٹر نظر آ رہے ہیں آپ کو اس کے پیچھے پائپ لگا ہوتا ہے جو کہ چیسیز کے نیچے سے گزرتے ہوئے پیچھے ٹائروں تک جاتے ہیں ایک پائپ اس سائیڈ سے گزر رہا ہے اور دوسرا پائپ اس سائیڈ پر اور یہ اس کی وائرنگ ہے یہ دونوں پائپ یہاں سے گزرتے ہوئے ہوا کا ایک ٹینک لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جاتے ہیں اور اس ٹینک کے اندر سے اس بریک سوچ کے اندر آتی ہے یہ والا جو بریک سوچ نظر آ رہا ہے یہ چیسیز کے اوپر لگا ہوا ہے یہ بریک سوچ ان چار بریک بوسٹروں کو کنٹرول کرتا ہے جو کہ ان دو ایکسلوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں دو بریک بوسٹر وہ پیچھے والے ایکسل پر لگے ہوئے ہیں اور دو بریک بوسٹر یہ آگے والے ایکسل پر لگے ہوئے ہیں ایک بوسٹر کے اوپر دو پائپ ہیں اور دوسرے بوسٹر کے اوپر بھی دو پائپ ہیں ایک پائپ اس کا بریک کنٹرول کرتا ہے اور دوسرا پائپ اس کا ہینڈ بریک کو کنٹرول کرتا ہے یہ سارا بریک کا سسٹم پرائم آور کنٹرول کرتا ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ ٹریلیز کے اندر بریک کیسے کام کرتی ہے میں اب اس کو جلدی سے کھول لیتا ہوں اور کھولنے سے پہلے مجھے ڈبلی ٹی فوٹی مارنی پڑے گی کیونکہ آپ لوگوں کو پتائیے میں نے آپ دوستوں کو پتایا ہوا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ ریگستانوں میں کام کرتے ہیں یہاں پہ اکثر ریت اڑتی رہتی ہے جس کی وجہ سے سکروس ہارے ٹائٹ ہو چکے ہیں ایک تو یہ ہارڈ ہو چکی ہے اور دوسرا یہاں پہ نشان نظر آ رہا ہے آپ دوستوں کو یہ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھیں یہ نئی والی روٹ ہے آپ کو فرق واضح نظر آئے گا یہ دیکھ سکتے ہو میں اس کو اچھے سے کلین کر دیتا ہوں کلین کر کے یہ نئی روٹ لگا کے اس کو بند کر دیتا ہوں الحمدللہ یہ دیکھ سکتے ہو کتنے ایزی طریقے سے ہم لوگ نے اس کی روٹ کو چینج کر دیا تو اسی طرح میں ساری روٹیں چینج کر دیتا ہوں حمدللہ ہمارے ٹریلے کی روٹیں ساری چینج ہو چکی ہیں اگر ہم لوگ یہ روٹیں چینج نہیں کرتے تو اس کا سب سے بڑا نقصان پتہ کیا ہو سکتا ہے اگر ہوا بریک بوسٹر کے اندر نہیں جائے گی اس کو کنٹرول نہیں کرے گی تو نہ تو ہماری ہینڈ بریک فری ہوگی اور نہ ہی ہماری بریک لگے گی پرائم آور اس کے ساتھ اٹیج کر دیا تو پرائم آور تو بریک لگے گا ہینڈ بریک فری کرے گا لیکن اس ٹریلے کے اندر سے وہ فری نہیں ہوگی جب تک اس کے ٹینک کے اندر ہواس ٹوڑنے ہی رہے گی اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں مزید امان کے ریکی ساؤن آلی فیلڈ اور میکانیکل کے لیٹیڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا تو آج کی ویڈیو یہاں تک کے لیے پھر ملیں گے نیکس کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ